امران خان نے کہا ہے کہ کمیشن بنانے کے بجائے میرے خلاف آرٹیکل چھے کی بات ہو رہی ہے لگائیں پھر عدالت میں ایک ایک بات کا جواب دیں گے لاہور میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ زمنی انتخابات میں بڑی دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے پولنگ ایجنٹس اسے ناکام بنانے کے لیے تکیا رہے ہیں بڑے عدف سے سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جج نے کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل سکس یعنی غداری کے اوپر لگنا چاہیے آرے فلوی صدر پاکستان کے اوپر بھی قاسم سوری سپیکر کے اوپر بھی اور فواد چودری کے اوپر بھی مجھے صرف اتراز کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا جی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں ہوا کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا ہم نے تو پوری کمیشن بنائی تھی انویسٹیگیشن کی کہ اس گورنمنٹ کا کام تھا کمیشن بنانا لیکن یہ کیسے بناتے کیونکہ شباز شریف نواز شریف آصف زداری تو خود ملافظ تھے آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل سکس میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل سکس لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو کہ ہوا کیا اس قوم سے جو میسٹر ایکس جس کو خاص طور پر آرڈر ملے کہ تم نے یہ بائی الیکشن جتانا ہے پوری تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی انہوں نے ایک کوٹ بنائی ہوئی ہے وان انٹو ٹو اور وان انٹو ٹری مطلب یہ کہ اگر یہ ایک ووٹ ڈالیں گے تو اس کو تین بنا دیں گے یا دو بنا دیں گے در گئے پتہ ہے کہ آپ چیت رہے ہیں بڑی دھاندلی کی کوشش پندرہ سے بیس ہزار جالی ووٹ تیار کیے ہوئے ہیں نوجوانوں تو ایک ایک پولنگ سٹیشن کا پیرا دینا ہے الیکشن کمیشن نے آج ہائی کورٹ میں کیا کیا ہے کہ چالیس راگ ووٹروں کو ہی مار دیا ہے کمپیوٹر کی غلطی ہو گئی سکندر سلطان اسی پہ تمہیں ریزائن کرنا چاہیے میسٹر ایکس الیکشن کمیشن یہ نونلی ان سب کی دھاندلی کے باوجود انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے